اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرکٹ انیل سے زیادہ اسمان امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین پی ایس ایل اپنے آخری مرلے میں آیا اور تقریبا سارے میچیز ہو چکے ہیں اور کون سی چار ٹیمز فائنل ہوئی ہیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے پوائنٹس ٹیبل لیٹس پوائنٹس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں جب پوائنٹس ٹیبل پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ملتان سلطان ملتان سلطان آرڈی کولیفائی کر چکی ہے اور جو کولیفائیر ون ہے وہ کھیلے گی اس کے ساتھ جو دوسری ٹیم ہو سکتی ہے وہ لہور ہو سکتی ہے لہور بھی کوالیفائی کر چکی ہے کوالیفائیر ون جو ہو سکتا ہے وہ ملتان اور لہور کا ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پر پشاور ظلمی ہے وہ بھی کوالیفائی کر چکی ہے اب چوتھی ٹیم ہے جو وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ ہے تو کوئٹا گلیڈیئٹر مشکل ہے کہ وہ کوالیفائی کر جائے تو جو یہ چار ٹیمیں میرے خیال سے یہ کوالیفائی کر چکی ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کو بھی شامل کر کے تو پہلا جو کوالیفائیر ہے وہ ہوگا جی لہور اور ملتان کے درمیان اور الیمینیٹر جو ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد اور پشاور ظلمی کے درمیان کوئٹا گلیڈیئٹر بہت مشکل ہے کہ اب کوالیفائی کر جائے تو کراچی آر ایڈی آپ کو پتا ہے کہ باہر ہو چکی ہے صرف ایک ہی میچ جیتی ہے کل والا تو سب پوائنٹ سٹیبل کو دیکھتے ہوئے یہی پتا چلتا ہے کہ چار ٹیم جو کوالیفائی کر رہی ہیں ان میں ملتان سلطان، لہور کلندر اور پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ تو ملتان سلطان بہت ہی اچھا پرفارم کر رہی ہے ٹاپ پر ہے اور لہور بھی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے کل کراچی سے ہار گئے ہیں لیکن اوبرال لہور کی ٹیم بھی اس دفعہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے تو پی ایس ایل جو سیون جی سکتا ہے وہ لہور اور ملتان ہی فیوریٹس ہیں باقی ٹیمز کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ ہے کبھی بھی پاسا پڑ سکتا ہے تو یہ تھا جی پوائنٹ سٹیبل جو آپ کو نظر آ رہا ہے کراچی اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز بائر ہو چکے ہیں اور چار ٹیمیں یہ کوالیفائی کر چکی ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر پسند دائیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزی رہو گے تب تک کے لیے اللہ حافظ